دن تھا گرووار کا گیارہ نمیمبر دوہزار بائیس کا یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ گوالیر کے لیے کو گھوما جائے اور میں نے بیک پیک کیا رات کی ٹرین تھی میری قریب کیارہ بجے کی اور وہاں پر وہ ٹرین میری مس ہو گئی تو رات کے تین بجے دوسری ٹرین سے میں نے جانا صحیح سمجھا اور صبح تین بجے میں جھانسی سٹیشن پر پہنچ گیا اور وہاں پر میں نے کافی ویٹ کیا اور ٹرین جو تھی صبح صبح ہی تین گھنٹے لیٹ ہو گئی جیسا کہ میں نے سوچا تھا صبح سات بجے میں گوالیر فورٹ پہنچ جاؤں گا گوالیر کے لیے پہنچ جاؤں گا لیکن یہی پر صبح چھ بجے ٹرین آئی چھانسی سٹیشن پر تین گھنٹے لیٹ تھی جیسے تیسے میں ٹرین تک پہنچا اور اپنی سیڈ پر میں بیٹھا اور یہاں سے ٹرین چلی اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب چمبل کے علاقوں میں سے ٹرین گزر رہی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ سچ مچ میں میں ایک صحیح جگہ گھومنے جا رہا ہوں اور ان نظاروں کو دیکھ کر من میرا مہ گیا وہ بیہر دیکھ کر مجھے ہندی فلموں کے سین یاد آنے لگے جو انہی چمبل کے علاقوں میں کئی فلموں کی شوٹنگ کی گئی تھی اور جیسا کہ میں نے پلان کیا تھا کہ ایک ہی دن میں گوالیر کے لیے کو پورا گھومنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جے ویلاس محل کو بھی گھومنا ہے تو کئی ٹارگٹ لے کر میں گوالیر کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان سندھر نظاروں کا نظارہ لیتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے دھیرے دھیرے ہم گوالیر تک پہنچنے لگے یہ جو چمبل کے علاقے تھے جنگلوں میں تبدیل ہو گئے بہت اونچی اونچی پہاڑیاں آنے لگیں اور دوستو جیسے جیسے ہم گوالیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہمیں لال بلوہ پتروں کی پہاڑیاں پہاڑ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ گوالیر میں کافی زیادہ لال بلوہ پتروں کا اپیو کیا جاتا ہے ہم دھیرے دھیرے کر کے گوالیر اسٹیشن پہنچ گئے تھے صبح کے دس بج چکے تھے مجھے سات بجے پہنچ جانا تھا لیکن یہاں پر ہم تین گھنٹے لیٹ ہو چکے تھے اب اسٹیشن پر اتر کر سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ تھا کہ میں گوالیر کے قلعے تک پہنچنا چاہتا تھا جلدی سے جلدی کیونکہ میں آلیڈی لیٹ ہو چکا تھا تو جلدی سے ایک اوٹو میں نے آئر کیا اور گوالیر فورٹ کے لیے میں نے اس کو بک کیا یہاں پر دو گیٹ تھے گوالیر فورٹ کے پہلا جو کہ ہاتھی دروازہ کہلاتا ہے جس کی طرف سے گفائیں پڑتی ہیں اور دوسرا جہاں سے گجری محل پڑتا ہے تو میں نے دوسرے قلعے کے گیٹ کو چوس کیا اور وہاں پر میں پہنچ گیا اور اوٹو سے اترنے کے بعد میں نے آس پاس دیکھا تو یہاں پر پورا بازار لگا ہوا تھا یہاں پر ایک سندر گیٹ تھا جس کو دیکھ کر وہاں کی نکاشی گوالیر قلعے کی نکاشی کا انمان ہو گیا کہ قلعہ بھی اندر بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے اور اس گیٹ سے میں اندر جانے کے لیے اتاولہ تھا اور میں دیرے سے اس کے اندر پہنچا اور اندر کے نظارے میں نے دیکھے سامنے گجری محل تھا اور گجری محل تب تک نہیں اوپن ہوا تھا کیونکہ دس بج رہے تھے تو وہاں کا ٹکٹ مجھے اپ لبض نہیں ہوا اس نے کہا تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر یہ جو گوپاچل نامک پروت ہے اسی گوپاچل نامک پروت کے اوپر اس گوالیر قلعے کو بنایا گیا تھا تو گوالیر جو قلعہ تھا بہت ہی انچائی پر بنا ہوا تھا اب مجھے بہت انچائی تک چڑھائی کرنی تھی اور میں نے دیکھا کہ جو چڑھائی تھی وہ سیدھی چڑھائی تھی جس کو مجھے قریب ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی لمبی چڑھائی کرنی تھی تب میں قلعے تک پہنچ سکتا تھا تو یہاں سے میں نے چڑھائی شروع کر دی اور چڑھائی چڑھتے چڑھتے یہاں پر جو لال بلو پتروں کا گوپاچل پروت ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں لیکن اس میں سے سب سے عدبھت جو چیز تھی وہ میں نے جو دیکھی ہے وہ ہے مندر جو کہ زیرو کا مندر کہلاتا ہے جہاں پر زیرو کی اتپتی ہوئی جہاں پر سب سے پہلے زیرو کے پرمان ملے تھے وہ یہاں پر مندر مجھے دیکھنے کو ملا قلعے کے اندر جانے سے پہلے ہی یعنی کہ گوالیر فورٹ کے اندر پہنچنے سے پہلے جو سب سے پہلی اتحاسک چیز مجھے دیکھنے کو ملی تھی اور وہ تھی زیرو کی اتپتی کا وہ مندر جس کو بولا جاتا ہے چتر بھج مندر اور یہ یہاں پر دیکھنے کو مجھے ملا اور اس کو دیکھنے کے بعد میرا من جو تھا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سے شلہ لیک ہیں جن کے اوپر زیرو درشایا گیا ہے تو میں آگے بڑھا اور اس مندر کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کی کیونکہ یہ دو دروازہ تھا بہار سے بند تھا کیونکہ یہ جو شلہ لیک ہے بہت ہی سینسٹیف ہو گیا ہے اور اس کو بند رکھا جاتا ہے کیونکہ لوگ اگر اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو یہ خراب ہونے کی سنبھاو نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں سے میں نے کیمرے سے اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہا لیکن جو زیرو کی اتپتی کا شلہ لیک ہے وہ اتنا دھندلا ہو چکا تھا کہ مجھے دکھائی نہیں دیا اور سائیڈ میں اس کو لگایا گیا تھا مندر کے اور یہاں پر بتایا گیا تھا کہ زیرو کی جو پہلی اتپتی ہے جو پہلے پرمان ہیں وہ اسی شلہ لیک کے اندر ملے تھے تو یہ سب اتحار جاننے کے بعد بہت ہی زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا یہ جو میرا ٹرپ ہے بہت ہی شاندار ہونے والا ہے کیونکہ شروعات جو ہوئی تھی بہت ہی اچھے اتحار سے ہوئی تھی اب میرا کام تھا کہ میں دیرے سے آگے بڑھتا اور قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرتا کیونکہ ابھی تک ہم قلعے کے اندر نہیں پہنچے تھے ابھی یہ صرف چڑھائی ہم نے آدھی ہی چڑھی تھی اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور دروازہ دکھائی دیا جس کو بولا جاتا ہے لچمن دروازہ تو لچمن دروازے سے ہوتے ہوئے قریب ہمیں آدھا کلومیٹر کی چڑھائی اور کرنی تھی اور جیسی ہم لچمن دروازے کے اندر پہنچے تو سامنے ہم نے دیکھا لال بلوہ پتروں کا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر بہت وشال وشال مورتیاں گڑی گئی تھی اس زمانے میں اور بہت ساری نکاشیاں گفائیں ہمیں دیکھنے کو ملیں اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں آنا ہوگا تب ہی اس کی وشالتہ کو آپ سمجھ پائیں گے تو ہم یہاں سے آگے اوپر اور چڑھائی ہمیں کرنی تھی تب جا کے ہم قلعے تک پہنچ سکتے تھے اس سے پہلے جو قلعے کا مین دوار تھا وہ ہمیں دکھائی دیا بہت ہی سندر دعا تھا یہاں قریب میں پندرہ منٹ کھڑا رہا اور اس دوار کو نہرتا رہا اور اس کی جو نکاشیاں ہیں اس کو میں نے دیکھا اس کے بعد میں قلعے کے اندر پہنچا اور دوستو جیسے ہی میں گوالیر قلعے کے اندر پہنچا اس کی خوبصورتی دیکھ کر میرا من مو گیا کیونکہ پورے نیلے ٹائلز کے ساتھ اس قلعے کو سجایا گیا تھا ایک وشال میدان کے بیچ میں ایک سندر قلعے کو بنائے گیا تھا جس کو مان مندر بولا جاتا ہے اور یہ وشال جو میدان تھا اس کے چاروں طرف اعتحاسک امارتیں بنی ہوئی تھیں جہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی آپ کو اسی طریقے کی خوبصورت امارتیں دکھائی دیتی تھی تو سب سے پہلے میں نے مان مندر کو وزٹ کرنا صحیح سمجھا اس کا ٹکٹ لیا اور میں مان مندر کی طرح بڑھ گیا کیونکہ یہاں میں نے سنا تھا کہ کئی ساری خوفیہ یہاں پر تیخانے ہیں اور ان تیخانوں کی کافی ساری کہانیاں میں یوٹیوب پر پہلے بھی دیکھ چکا تھا تو میں یہاں پر اس تیخانے کو وزٹ کرنے کے لیے بہت ہی ایکسائٹڈ تھا تو میں سیدھا ٹکٹ لے کر یہاں کی طرف بڑھ گیا اور جیسی میں آگے کی طرف بڑھا مجھے اندھیرہ دکھائی دیا تو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوئی کیونکہ یہ سولر ٹرپ تھا میرے ساتھ کوئی اور ساتھ ہی نہیں تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ کیا اندر تیخانے میں اکیلے جانا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں تیخانے کی طرف اس کے گیٹ کی طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے اندر گیا کیونکہ یہ جو تیخانے ہیں یہ بھول بھولیہ بھی کہہ جاتے ہیں راستے ان کے بہت سکرے ہیں اور یہاں پر اندر جانے پر بھرم ہو سکتا ہے تو اس ڈر سے میں بہت ہی دھیان سے سارے راستوں کو سمجھتے ہوئے نیچے کی طرف اترنا میں نے شروع کیا اور اس سمیں یہاں پر کوئی دوسرا وزیٹر بھی وزیٹ نہیں کر رہا تھا میں صرف اکیلہ تھا جو ان تیخانوں کو وزیٹ کرنے کے لئے اندر آیا تھا تو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ پہلی بار اس کے لئے کے اندر وزیٹ کر رہا تھا وہ بھی خوفیہ تیخانوں کو تو یہاں پر میں اندر جب آیا اور میں نے پہلا تیخانہ دیکھا تو وہ ڈر جو تھا وہ بھاگ گیا اس کی جو خوبصورتی تھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے تھی ایک وشال پورا ہال تھا اس کے چاروں طرف اندر کھمبے لگے ہوئے تھے نکاشیاں کری گئی تھیں اندر لائٹیں لگائی گئی تھیں کیونکہ یہ پوری طریقے سے گپ اندھیرے میں ہے یہاں پر لائٹوں کا پربند کیا گیا تھا جس سے کہ جو در ہے وہ لوگوں کو نہ لگے اور وزیٹر جو ہیں یہاں پر وزیٹ کر پائیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا ایک فورا وشال گمت بنائے گیا تھا اور کہا جاتا ہے یہ جو کھمبے ہیں انہی سے کافی مگل جو لوگ تھے ان کو سزائیں دی جاتی تھیں ان کھمبوں سے ان کو بان دیا جاتا تھا تو یہاں پر یہ پہلا تیخانہ ہم نے وزیٹ کیا اس کے بعد ایک دوسرا تیخانہ بھی اس میں میں نے سنا تھا ایک اور اندر اس کے نیچے بھی ایک دیکھانہ تھا تو اس کو وزیٹ کرنے کے لئے میں نے پھر آگے بڑھنا صحیح سمجھا اور میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا تب تک یہاں پر کوئی بھی وزیٹر مجھے دکھائی نہیں دیا تھا اور میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بہت اندھیرہ تھا راستہ دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا اندازے سے اور نیچے میں اترنا میں نے شروع کر دیا اور دھیرے 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 کر کے ہی میں نیچے اترا کیونکہ آگے کا دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہی گیا اور ابھی تک مجھے یہاں پر کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیا تھا تو یہ بھی تھوڑا سا من میں ڈر تھا لیکن آگے مجھے دکھائی دیا یہ دوسرا تیخانہ جو کہ اس کے بھی نیچے کچھ اور تیخانے تھے جس کے اندر جانا مشکل تھا کیونکہ کورمنٹ نے اس کو بلوک کر دیا تھا اور یہ بھی تیخانہ جو تھا لگ بھگ لگ بھگ پہلے تیخانے جیسے ہی تھا یہاں پر بھی کئی سارے خمبے تھے لیکن یہاں پر کچھ وزیٹر تھے جو کس راستے سے یہاں تک پہنچے مجھے دکھائی نہیں دیا لیکن جس راستے سے میں پہنچا وہاں پر کنٹیونیو کریں گے تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد